اسلام علیکم ویلکم بیک پیورز ان اوپی ٹی آن لائن مجھے امید ہے کہ ہماری ویڈیوز آپ کے لیے کافی انپرمیٹیف ثابت ہو رہی ہیں میں ہوں ڈاکٹر سروت اقبال میرے سے آپ کا تعارف آلیڈی ہوا ہوا ہے میں انٹرنل میڈیسن میں از انسلٹنٹ کام کر رہی ہوں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک کومن ڈیزیز ہے جو کہ دنگی فیور آپ سب جانتے ہیں کہ برسات کا موسم شروع ہو گیا ہے اور جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا ہے ایسے موسم میں مچھر کی افضائش میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے دنگی کا بخار ایک وائرل ڈیزیز ہے یہ ایک وائرس سے پھیلتی ہے جو کہ ایک مخصوص مچھر کے کٹنے سے ہوتا ہے یہ مچھر عام طور پر کھڑے پانی میں پرورش پاتا ہے سپیشلی جیسے کہ ہماری گھروں میں پلانٹس یا پوٹس کے اندر پانی ہوتا ہے ٹائرز کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے یا بارش کے بعد گلیوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس مچھر کے کٹنے کے اوقات صبح سے لے کر شام تک ہیں دنگی کی جو علامات ہیں اس میں بہت تیز بخار ہونا جسم میں درد ہونا اور اتنے شدید درد ہونا کہ جیسے لگے کہ ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں آنکھوں میں درد ہونا نوزیا یا الٹی محسوس ہونا پیٹ میں درد ہونا اور کئی مریضوں میں ڈائریا یا موشن کی کیفیت بھی آ سکتی ہے بہت سارے پیشنٹ جن میں ڈینگی زیادہ خطرناہ صورتحال اکتیار کر لیتا ہے اس میں بلیڈنگ کی کامپلیکیشنز جیسے ناک سے نقصیر آنا مصورہ سے خون آنا یا جسم پر سرخ یا نیلے دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں 99% آف دہ پیشنٹ جو ہیں ان کے اندر ڈینگی بغیر کسی کامپلیکیشن کے اپنا کورس کمپلیٹ کر کے ختم ہو جاتا ہے 1% پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈینگی کی پیچیت گیاں ڈگالک ہو جاتے ہیں عام طور پر پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ ڈینگی کا نام سنتے ہی خوف ستا ہو جاتے ہیں کہ بس ڈینگی ہو گیا ہے اب ہمارے ساتھ کوئی کامپلیکیشن ہی ہو جائے گی تو عام طور پر اس طرح نہیں ہوتا بہت کم پرسنٹیج آف پیشنٹس ہے جس میں خطرناک علامات ظاہر ہوتی ہیں لیبارٹری ٹیسٹ کے اندر اکثر پیشنٹس ڈینگی کی جو سی بی سی کروا کر آتے ہیں اس میں پلیٹ لیٹس کا کم ہونا ایک کومن فائنڈنگ ہے صرف پلیٹ لیٹس کا کم ہونا بیماری کی خطرناک ہونے کی علامت نہیں ہے معمولی طور پر کم پلیٹ لیٹس ہونا ایک نارمل چیز ہے جو کہ کچھ دنوں میں واپس اپنے نارمل کاؤنٹ پر آ جاتے ہیں ڈینگی کی پیشنٹس میں ایڈمیشن ہاسپٹل میں یا کسی سپیسیفک ٹرشری ہاسپٹل میں ایڈمیشن کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ڈینگی میں زیادہ کمپلیکیشنز ظاہر ہونا شروع ہو جائے جیسے پلٹیاں نارک رہی ہوں پیٹ کا درب بڑھتا جا رہا ہو مو سے خون آنا شروع ہو جائے نکسیر آنا شروع ہو جائے یا جسم پر دبے پڑنا شروع ہو جائے ایسے پیشنٹس کو ہاسپٹل میں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ شروع کی جاتی ہے ڈینگی کے بخار میں انٹیبوائٹکس کا کوئی رول نہیں اسی لئے عام چھوٹے چھوٹے کلینکس سے انٹیبوائٹک لے کر کھانا بلکل والد ہے اور ایک میل پریکٹس ہے اسی طرح ڈینگی کے پیشنٹس کو ہم عام درد کی دمائیاں کھانے سے سختی سے منع کرتے ہیں ڈسپرین کی گولی بروفین یا اور درد کی دمائیاں کھانے سے سختی سے استناب کرنا چاہئے کیونکہ یہ دمائیاں پلیٹلٹس کو اور زیادہ کم کرنے کا باعث بنتی ہیں ڈینگی کی ٹریٹمنٹ میں صرف علامتی علاج کی اہمیت ہے جس کے اندر پانی کا استعمال زیادہ کریں اور اس کا استعمال کریں اور ان کیس اگر بہت زیادہ الٹیاں ہیں یا پیٹ کا در ٹھیک نہیں ہو رہا تو صورتحال میں آپ سپیشلائز فیزیشن کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کے پروپر انمیسٹیگیشنز کریں اور یہ چیک کریں کہ آپ کے اندر کوئی کامپلیکیشنز تو نہیں دکھا گا اور ڈینگی کے بخار کم کرنے کے لیے پینرڈال کے علاوہ کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں ہے اور دیسی ٹوٹ کے پپیتے کے پتے یا اس طرح کی دوسری جو میٹس ہیں ہمارے سوسائٹی میں ان کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی انفرمیشن ملی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں مزید سوالات ہیں ڈینگی کے بخار کے حوالے سے ہمارے کامنٹ باکس میں اپنے کوسٹ کیجئے آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر اس کے آنسر دیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ